وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرِ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سياتي عمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي لا واشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك لا واشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله الله تعالى إلى كافة للناس بشيرًا ونذيرًا وداعيًا إلى الله بإذنه وسراجًا منيرًا سل الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليمًا كثيرًا كثيرًا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اقتربت الساعة جو آدمی پر بریک لگاتا ہے جو آدمی پر بریک لگاتا ہے اعمال پر بریک کا کام کرتا ہے کہ یہ عمل جو تم کر رہے ہو اللہ کیا کیا جواب دوں گا تو قیامت کا تصور انسان کو گناہ سے روکتا ہے گناہ جب ہوگا تو اس کا یہ تصور کہ قیامت کے دن میں اس کا جواب کیا دوں گا اور اللہ کیا کیا عذر پیش کروں گا اور اللہ فرماتے ہیں مجرموں کا کوئی عذر قبول نہیں کیا جائے گا کہ جرم کیا ہے سزا ملے گی یہ قانون ہے رحمت الگ چیز ہے قانون یہ ہے کہ جرم کیا ہے سزا ملے گی تو یہ تصور کہ مجھے اگر اللہ نے سزا میں پکڑ لیا تو پھر میرا بنے گا کیا اور میں جواب کیا دوں گا یہ قیامت کا تصور اور اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کا تصور ایسا زبردست نسخہ ہے جو انسان کو نیکیوں پہ ڈالتا ہے اور برائیوں سے روکتا ہے اور جب بھی برائی اس کے سامنے آتی ہے اور یہ برائی سے اس کا ایکسیڈنٹ ہونے لگتا ہے قیامت کا تصور اس کو بریک لگاتا ہے یہ کرنا نہیں ورنہ ایکسیڈنٹ ہو جائے گا کرنا نہیں ورنہ فرشتیں چالان کر دیں گی کرنا نہیں ورنہ اللہ کی عدالت میں تمہارا جواب کیا ہوگا جتنی قومیں آئیں ان کے ذہنوں میں جتنا قیامت کا تصور کمزور ہوتا چلا گیا ان کے آمال بھی لڑتے چلے گئے قیامت کے بارے میں یہود اور نصارہ کا بھی تصور ہے کہ قیامت ہوگی حساب کتاب ہوگا لیکن اس کے ساتھ انہوں نے ایک اور تصور بنا لیا وَقَالَكِ الْيَهُودُ وَالنَّسَارَنَحْنُ اِلَّا اَيَّامَ مَعْدُودَ چند دن کے لئے جائیں گی اور پھر جنت تو ہماری ہے یہود کا بھی یہی عقیدہ نصارہ کا بھی یہی عقیدہ اور اس عقیدے نے ان کو اتنی برائیوں میں مبتلا کیا کہ جی اللہ کی فرما برداری کرنے کی ضرورت کوئی نہیں جنت تو ہے ہی ہماری جنت قیامت کے بارے میں ایک غلط تصور دوسرا غلط تصور ان کا یہ تھا کہ ہمارے نبی ہمیں بخشوا لیں گے ہمارے نبی ہمیں کرنے کی کوئی ضرورت نہیں عیسائیوں کا یہ عقیدہ کہ عیسیٰ علیہ السلام جو سولی پہ چڑ گئے تو انہوں نے ہم سارے امت کے گناہ کو بخشوا دیا اب ساری نصارہ جانم سے محفوظ ہو گئے اور جنت گویا ان کو ملنی ملنی ہے اس میں کوئی شک نہیں جنت میری میری ہے اس لیے کہ ہمارے سارے گناہ عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے اوپر لے لیے اور لے کے اس کو سولی پہ چڑ گے اس کو بخشوا دیا ایسی یہود کا یہ عقیدہ کہ موسیٰ علیہ السلام ہمارے سارے گناہ بخشوا دیں گے تو ہمیں کرنے کی کوئی نیکی کرنے کی ضرورت نہیں یہ عقیدہ بعد کے لوگوں میں بھی جتنا آتا چلا گیا قیامت کے بارے میں ان کا تصور اتنا حلقہ پڑتا چلا گیا کمزور پڑتا چلا گیا آماز سے دور ہوتے چلیں گے یہی عقیدہ ہمارے لوگوں میں کچھ لوگوں میں یہ آ گیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں بخشوا لیں گے اور ان کا عقیدہ یہ بن گیا کہ اللہ کا پکڑا محمد چھوڑائے اللہ کا پکڑا نبی چھوڑائے نبی کا پکڑا کوئی چھوڑا نہیں سکتا یعنی اللہ اگر ہمیں پکڑ بھی لے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ یہ اختیارے کہ وہ ہمیں اللہ کی پکڑ سے چھوڑا لیں گے تو اس عقیدے کے وجہ سے وہ گناہوں میں اور بیدتوں میں لگے اور ایسا لگے کہ جس کی انتہا نہیں اسی طریقے در قیامت کے بارے میں اور عقیدہ کے بزرگ ہمارے بچا لیں گے اب بزرگوں کے نام پہ سارے خرافات ہو رہے ہیں مداروں کے اوپر سارے خرافات ساری فہاشیاں ساری عیاشیاں سارے گناہ ہو رہے ہیں چرس اپیوم بند جو کچھ مل لینا وہاں پہنچ جاؤ سب کچھ وہاں موجود ہے یہ عقیدہ کیوں کہ یہ قبر والا ہمیں بچا لے گا اور اسلام ہمیں یہ عقیدہ دیتا ہے آہدر صلی اللہ علیہ وسلم خود ارشاد فرماتے ہیں یا فاطمہ تو بنت محمد اعملی فاطمہ میری بچی میری بیٹی فاطمہ اعملی اپنا من خود کرو لَا عَمْلِكُ لَكِ مِنَ اللَّهِ شَيْعَا اللہ نے اگر تمہیں کسی بات پر پکڑ لیا تو میں محمد چڑھا نہیں سکتا اللہ کے نبی تو ہمیں یہ بتلا رہے ہیں اپنی پوپی کو کہا یا صفیہ تک یا صفیہ اعملی میری پوپی جان اپنے عمل خود کرو اپنے عمل کی آپ خود ذمہ دار ہیں لَا عَمْلِكُ لَكِ مِنَ اللَّهِ شَيْعَا یا اللہ کے سامنے میں کوئی فائدہ آپ کو نہیں پہنچا سکتا اس لیے اپنے عامال خود اللہ کے سامنے حاضر ہونے کا خود اور تیامت کی تیارے خود جنت پہ جانے کے لیے راستہ خود بناو جانمتیں بچنے کے لیے آر خود بناو حفاظت کا سامان خود کرو میں کچھ نہیں کر سکتا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم امت کو تو یہ بتلا رہے ہیں کہ میں اپنی بیٹی کو نہیں بچا سکتا جس کے بارے میں فرمایا فاطمہ تو گزعت منی فاطمہ میری جگر کا ٹکڑا ہے یہ انتہائی 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 شدید محبت میں کہا جاتا ہے کہ میری جگر کا ٹکڑا ہے اور فرمایا سیدت النسائیہ اہلی جنہ فاطمہ جنت کی عورتوں کی سردار ان کی ملکہ کون ہوں گی میری بیٹی فاطمہ ہوگی لیکن کہہ کے آ رہے ہیں کہ میں نہیں کر سکتا کچھ خود کرو تو قیامت کا تصور ہمیں تو یہ دیا کہ ہر ایک نے اپنا اپنا کرنا ہے ہر ایک نے اپنا اپنا کرنا ہے کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا کوئی کسی کے گناہ بھی نہیں اٹھائے گا اس کے گناہ مجھے دے دو اس کو معاف کر دو ایسا بھی خیامت میں نہیں ہوگا اور ایسا بھی نہیں ہوگا میری نیکیاں بہت زیادہ ہوگئیں میرے گناہ سے دگنی نیکیاں ہوگئیں تو ایک نیکی بڑھا دو باقی سب کسی کو دے دو ایسا بھی نہیں ہوگا ماہر ایک نے اپنا اپنا قبر اپنی سوال جواب اپنا قیامت کے دن حساب کتاب اپنا میزان اپنا عمل اپنا ترازو اپنا سب کچھ اپنا کوئی کسی کا نہیں تو ہمیں تو قرآن اور حدیث اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے بارے میں یہ تصور دے کہ قیامت آئے گی قیامت آئے گی وہ جب پچھلے جمعہ کو میں نے ارض کیا کہ حضرت جبریل علیہ السلام تشریف لائے اور کچھ سوالات کیے اور اس میں ایک سوال یہ پوچھا کہ قیامت اخبرنی علیہ الساعة اللہ کے نبی قیامت کے بارے میں بتلائیے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا مَلْ مَسْئُولُ عَنْهَا بِأَعْلَمَ مِنَ السَّائِلِ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لمبا جملہ ارشاد فرمایا اور یہ بتا دیا کہ یہ قانون قیامت تک کے لیے ہے کہ تم جو سب اس لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ جانتے تھے کہ ایسے سوالات کرنے والا یقیناً مسلمان ہیں یقیناً کیا ہے مسلمان ہیں اور مسلمان کا یہ عقیدہ بلکل پکہ ہے کہ قیامت آئی گی تو اخبنی علیہ الساعة نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ گئے کہ قیامت ہوگی یا نہیں ہوگی اس کے بارے میں بتلائیے یہ سوال نہیں ہے یہ سوال نہیں ہے بلکہ اخبنی علیہ الساعة کا مطلب حضرت جبریل علیہ السلام کا یہ ہے کہ قیامت کب آئی گی اس کی ڈیٹ کیا ہوگی وہ بتلائیے راب صلی اللہ علیہ وسلم نے قانون بتایا کہ یہ صرف میری بات نہیں ہے ورنہ اگر صرف اپنی بات بتانی ہوتی تو کہتے ہیں لا آدھری مجھے نہیں مانوں یا لا آلم میں نہیں جانتا نہیں ایک پورا قانون دی ہے اس لئے فرمایا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے جوانع القلم بنایا ہے کہ قلمہ چھوٹا قانون اس میں قیامت تک کا مل مل مسئول عنا بآلم من السائل کہ جس سے پوچھا جا رہے وہ پوچھنے والے سے زیادہ نہیں جانتا ہے قیامت تک کے لئے قانون ہے کہ جب بھی قیامت کے بارے میں کوئی سوال کرنے والا سوال کرے گا تو قیامت کے بارے میں اس کا علم جتنا ہے جواب دینے والے کا علم اس سے زیادہ نہیں ہو سکتا اس لئے کہ پوچھنے والے کبھی علم اتنا کہ قیامت آئے گی کب آئے گی وہ نہیں جانتا جواب دینے والے کا علم بھی اتنا ہی ہے کہ قیامت آئے گی کب آئے گی وہ بھی نہیں جانتا تو قیامت تک کوئی ایسا نہیں جو قیامت کی ختمی تاریخ بطلہ سے کہ فلا تاریخ کو قیامت آئے گی اور دنیا ختم ہو جائے گی یہ سب اندازے ہیں تخمینے ہیں جس کی حقیقت کوئی تعلق نہیں ہے حقیقت قیامت کے دن کی اللہ ہی جانتے ہیں اللہ کے علاوہ کوئی اور نہ فرشتے نہ انبیاء کسی کو معلوم نہیں اسی لیے فرمایا کہ جو قیامت تک جس سے سوال پوچھا جائے گا وہ سوال پوچھنے والے سے زیادہ قیامت کے بالے میں جاننے والا نہیں جبریلہ علیہ السلام نے ارض کیا کہ اچھا اس کی نشانیاں بیان کر دیں آہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے نشانیاں بیان کی ایک بات یہ سمجھ لیجئے پہلی نشانی میں تشریح کرتا ہوں ارض کرتا ہوں ایک بات یہ سمجھ لیجئے کہ قیامت دو قسم کی ہے یا یوں سمجھ لیجئے کہ قیامت کے دو پارٹ ہیں ایک کو قیامت سغرہ کہتے ہیں ایک کو قیامت کبرہ کہتے ہیں قیامت سغرہ ہر انسان کی الگ الگ ہے بات سمجھ لیجئے قیامت سغرہ ہر انسان کی الگ الگ ہے اس لیے فرمایا مماتا فقط قامت قیامت جو مر گیا مرتے ہی اس کی قیامت اس کے لیے شروع ہو گئی مرتے ہی اس کی قیامت اس کے لیے شروع ہو گئی کیا مطلب کہ قیامت کے بعد ہوگا کیا نیک لوگوں کو نیکی کا بدلہ برے لوگوں کو برائی کی سزا قیامت کے بعد یہی ہونا ہے نا مرتے ہی انسان تجزا اور سزا شروع ہو جاتی کبھی کبھی مرتے وقت پتا چل جاتے ہیں کبھی کبھی مرتے وقت پتا چل جاتے ہیں اس لیے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من کان آخر کلام ہی لا الہ الا اللہ دخل الجنہ کہ جس کا آخری کلمہ لا الہ الا اللہ ہوگا دخل الجنہ وہ جنت میں داخل ہو گیا ہوگا نہیں وہ جنت میں داخل ہو گیا پاسٹ ٹینس لائیں ماضی کا سیغہ لائیں اور ماضی کا سیغہ یقین کیلئے ہوتا ہے کہ یقیناً وہ جنت میں داخل ہو گیا اب ہمارے سامنے بھی بہت سے اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے کہ کلمہ پڑھتے پڑھتے ہمارا انتقال ہوگا ایک بہت بڑے محدیس تھے ان کا انتقال ہو رہا تھا سکراب کا عالم تھا اور ان پر بے ہوشی تاریخ تھی ہوش نہیں تھا ان کے شاگر بڑے بڑے محدیسین ان کے اطراف میٹے ہوئے تھے وہ یہ سوچ رہے تھے کہ استاد جی کو کلمہ کیسے پڑھائے ہوش ہی نہیں ہے ہوش نہیں ہے کلمہ کیسے پڑھائے اب وہ لوگوں نے ایک ہیلا کیا ایک طریقہ کیا اس لیے کہ جو محدیس ہوتا اس کا ذہن حدیث میں ہی جلتا ہے موت کے وقت وہی سامنے آتا ہے جو زندگی بھر آدمی نے کیا ہوتا ہے ایسے نہیں کہ زندگی بھر کچھ اور کیا ہوں اور موت کے وقت میں یوں کر لوں گا اور یوں کر لوں گا اور مرنے سے پہلے میں کلاوات بھی کروں گا اور مرنے سے پہلے میں کلمہ بھی پڑھ لوں گا ممکن نہیں ہے زندگی بھر جو کیا ہے موت کے وقت وہی سامنے آئے گا باقی ساری چیزیں ہو جانے ہو جائیں بیٹا بیٹی بیوی کوئی نظر نہیں آئے گا آمال سامنے نظر آئیں گے چلتے بھیٹے زندگی میں کیا کیا سکرین کھلے گی اور پوری زندگی کی سکرین اس کے سامنے چلے گی پوری فیلم چلے گی پوری زندگی میں تو نے کیا کیا ہے اور پھر انہی سکرین میں انہی فیلم میں کسی اس میں وہ اس کا ذہن فسے گا اور موت آجائے گی تو لوگوں نے ان محدثین نے ایک نے حدیث پڑھنی شروع گی اور آپ کو پتہ ہے حدیث سے پہلے سرد پڑھتے ہیں کہ میں نے یہ حدیث قصے سنی انہوں نے قصے سنی انہوں نے قصے سنی یہاں تک کہ نے صحابی اور صحابی کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کے بعد حدیث بیان کرتے ہیں ایک نے اپنی سنت پڑھی اور سنت پڑھ کے تابعین پر رکھیا آگے نہیں پڑھی تو دوسرے محدث نے اپنی سنت پڑھنی شروع کی اور سنت پڑھتے 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 اس تابعین پہ جا کے رکھیا اس نے بھی آگے نہیں پڑھتے پھر تیسرے نے بھی ایسی کیا اب یہ جو ساری زندگی حدیث پڑھاتے رہے ہیں ساری زندگی قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے رہے ہیں یہ آوادیں جب ان کے لاشور سے ٹکرائیں جب آوادیں پڑھتی ہیں نا اس بیوشی کے عالم میں تو انسان کا لاشور سے ٹکراتی ہیں وہ لاشور سے پھر شعور میں آتی اور زبان سے بات نکلتی اب یہ آوادیں ان کے لاشور سے ٹکرائیں ان کے شعور میں آئی ان کے دماغ کی اسکرین پہ چلنی شروع ہوئی اور انہوں نے پھر اپنی سنت پڑھی بیوش ہے گوش پورا نہیں ہے لیکن یہ آوادیں ساری زندگی سنتے رہے ساری زندگی بولتے رہے اب اس وقت وہی آوادیں اسکرین پہ چل رہی دماغ کے پردے پر دماغ کی اسکرین پر وہی باتیں آ رہی اور انہوں نے اپنی سنت پڑھتے پڑھتے تابعی تک پہنچے تابعی سے آگے پہنچے معاد ابن جونی ندی اللہ محمد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من کان آخر کلامی لا الہ الا اللہ دخلت چلتا یہ کہا اور انتقال آخری لمو نے درس بھی دیا سنت بھی پڑھی کلمہ بھی پڑھا انتقال بھی یہ ہوتے ساری زندگی جو آدمی کرتا رہے موت اس پر آئی گی اس لیے فرمائے ماتا فقد قامت قیامت میں بہت پرانی بات ڈاکٹر امجد صاحب لیاقت نشنل کراچی کے بانی اور اونر ایک بار انہوں نے بیان کیا ہاتھ پیسٹریز ہے پاکستان کی سب سے بڑے انہوں نے فرمایا اب تک بہت پرانی بات بتا رہا ہوں ایٹیز کی بات بتا رہا ہوں کہ اب تک سو آدمی میرے سامنے مرے میرے سامنے جن کی روح نکلی گئی ان میں سے صرف تین نکلمہ پر ہے باقی سب کا انتقال کسی کا گائیہ لیتے ہوئے کسی کا پہنچ بگتے ہوئے کسی کا کیا کہتے ہوئے کیا کہتے ہوئے اب جو جو کلمہ پڑھتے ہی مرا قیامت اس کی شروع ہو گئے اسی وقت سے فرشتوں فرشتوں کا استقبال اور فرشتوں کا آکے مسافہ کرنا اور اس کی روح کو اس طریقے سے اپنے گود میں لینا جیسے پیارے بچے کو لوگ اٹھاتے ہیں ہر ایک چاہتا ہے کہ مجھے دو پیارا بچہ خوبصورت حسین جمیل بچہ ہر ایک چاہتا ہے کہ میں گود میں لوں ایسے ہی ہر فرشتہ یہ چاہے گا کہ یہ روح میں ہوں اور پھر یہ ہوگا کہ تم بھی لے لو تم بھی لے لو وہ بھی لیں گے وہ بھی لے ہر ایک فرشتہ اٹھائے گا اور فرشتہ پہلے کہے گا ایتوہ النفس الحمیدہ پاکیزہ روح نکالنے سے پہلے قطاب کرے گا ایتوہ النفس الحمیدہ پاکیزہ روح قانت فی الجسد الحمید جو پاکیزہ جسم کے اندر تھی جب آدمی گناہ کرتا ہے روح بھی ناپاک ہوتی جسم بھی ناپاک ہوتی جب آدمی نیکیاں کرتا ہے جسم بھی پاک ہوتا ہے روح بھی پاک ہوتا ہے نماز پڑھنے کے لیے جب غسل کیا کہ مجھے نماز پڑھنی ہے غسل کرنوں اپنے جسم کو پاک کرنوں اور جب نیت کی نماز پڑھنے کے لیے غسل کرتا ہوں اللہ اس کی روح کو بھی پاک کرنے اس لیے میرے استاد مفتی شاہی صاحب دام و مرکاتوں درس میں فرمائے کرتے تھے کہ غسل کرتے ہوئے یوں نیت کیا کرو کہ اے اللہ میں اپنے ظاہر کو پاک کر رہا ہوں اے اللہ تو میرے باطن کو پاک کرنے اللہ سے دعا ہمانے کہا کہ میں اپنے ظاہر کو پاک کر رہا ہوں صاف کر رہا ہوں میل پچیل سے گندگی سے ناپاک چیزوں سے اے اللہ تو میرے باطن کو پاک کر رہا ہوں میرے روح کو پاک کر رہا ہوں جیچھے صافر رگر رگر کے سوپ لگا لگا کے میں اپنے ظاہر کو پاک کر رہا ہوں اے اللہ میرے باطن میرے روح کو ایسی رگر رگر کے صاف کر رہا ہوں گناہوں سے گناہوں کی گندگی سے فرشتے کہتے ہیں جو پاکیزہ جسم کے اندر پاکیزہ روح تھی اب فرشتے مار مار کے نہیں نکالتے ہیں کھینچ کھینچ کے نہیں نکالتے ہیں جیسے کسی وی آئی پی کو کھینچ کے نہیں بلایا جاتا مجرم کو کھینچا جاتا ہے ہر کڑی مجرم کے ہاتھ میں ڈالی جاتی ہے اور کھینچا مجرم کو جاتا ہے وی آئی پی مہمان کو کھینچا نہیں جاتا اس سے قائدہ تشریف لائیے باہر کیوں کھڑے آئیے میں اندر ہم تو کب سے آپ کے لئے چشمیں بھر آئیں ہماری آنکھیں کب سے آپ کے راہ میں بچی ہوئی ہیں آئیے تو صحیح ایسی فرشتے باہر سے آواز دیتے اوہ خرودی ہی آئیے آئیے باہر آئیے کانت فی الجسد الحمید و امشری ابھی رون نکلی نہیں ہے خوشخبری پہلے آنے و امشری بروحی و ریحان آپ کو خوشخبری ہو آگے تو خوشبوئے ہیں اور مزی مزی آگے کوئی تکلیف نہیں جو تکلیف کی زندگی تھی جو عمل کی زندگی تھی وہ آپ گزار چکے ہیں آگے کوئی تکلیف نہیں مصیبتیں ختم مشقتیں ختم اب حکم ماننا بھی ختم آگے آپ نے حکم بھی نہیں ماننا ہے وہ تو اللہ آپ کو کہیں مذی کرو اب تمہارے اوپر کوئی حکم نہیں ہے کوئی حکم نہیں ہے کوئی نماز نہیں ہے جنت میں کوئی روضہ نہیں ہے جنت میں کہ روضہ رکھنا ہے نماز پڑھنی ہے کچھ نہیں ہے مزی مزی واب شریب روحی و ریحان اور اگلی سب سے بڑے خوشخبری دیں گے وَرَبِّ رَاضٍ عَنْكِ غَيْرِ غَصْبَانِ کہ اے روح تمہارا رب تم سے راضی ہو گیا اب کبھی نہ راض نہیں ہوگا آج تم سے تمہارا رب ایسا راضی ہوا کہ اب کبھی تم تھے ناراض حدیث میں فرمائے یہ سنتے ہی اس کی روح جسم سے ایسی دھوڑے بھی نکلنے کے لیے جیسے بند پرندے کو خیاد میں پنجرے میں بند کر دیا جائے اور پھر اس کا دروازہ کھول دیا جائے تو جیسے پرندہ تیری جو باہر کی طرف بھاگتا ہے اُڑتا ہے آزاد ہونے کے لیے ایسی اس نیک آدمی کے روح جسم سے دلیں یہ کوئی تقلی ہے کوئی مشرقت ہے اب آگے اب ٹیامت کے بعد جو اس کو ملنا ہے قبر سے ملنا شروع اب قبر کے اندر جنت کا بستر قبر کے اندر جنت کی کھڑکی قبر کے اندر لیٹا لیٹا جنت کے نظارے یعنی جنت کے مزے قبر سے شروع اور اللہ معاف کرے اگر دوسرا ہوا تو اس کی قیامت بھی شروع مرتے ہیں بری طریقے سے موت آئے گی روح کو معلوم ہے کہ آگے میرے ساتھ ہونا کیا ہے اس لئے روح ہڈیوں میں چھپے گی ہڈیوں کے اندر گھسے گی پھر فرشتے مار مار کے اور فرمائے ایسی گھڑ سے مارتے ہیں کہ اگر پہاڑ پہ مارے تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائے اس سے مار مار کے ہڈیوں کے جوڑوں پہ مار مار کے روح کو بانگا اور پھر مجرم کی طرح اسے کالے کپڑے میں لپیٹ کے لئے جا جیسے مجرم کو کونسی گاڑی ہوتی اس کی مجرم کی گاڑی جیسے مجرم کو بٹھاتے ہیں جیل وین جیل وین جیل وین میں اس کو بٹھا کے لے جا اور پھر قبر میں اس کے لئے جہنم اور آگ اور بچو اور ساپ تو قیامت اس کی ابھی سے شروع تو میں نے ارد کی اس کو کہتا ہے یہ ہے قیامت سغرہ قیامت کی میں نے دو اخت اس میں بتائی نا ایک قیامت سغرہ اور قیامت سغرہ ہر آدمی کی الگ الگے اور اس کے لئے میں نے حدیث بتائی کہ جو مرہ اس کی قیامت اس کے لئے شروع ہو گئی تو یہ قیامت تو ہر ایک کی الگ الگ ہے انڈویجن اور دوسری قیامت کبرہ ہے قیامت کبرہ ساری زمین ختم سارے جاندار ختم اس کے بعد جو قیامت آئی گی اس کو قیامت کبرہ کہتی ہے اور وہ کب آئے گی کوئی پتہ نہیں اللہ ہی جانے اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا پوچھا وہ اخبرنی عنی ساعہ فرمایا من مسکول عنا بِعَعْلَمَ مِنَ السَّائِلِ پھر کہا اخبرنی عن اماراتیاں اللہ کا نبی کوئی نشانیاں بتا دے تو اس میں سب سے پہلی نشانی بتائی ہر گھر کے اندر یہ مسئلہ ہر گھر کہے ہر ایک کہے اس لئے نشانی سب سے پہلے وہ بتائی جو ہر گھر کی ہے ہمارے نبی بڑے حکیم تھے آپ کا ہر جواب حکمت سے بھرپور آپ کا ہر جواب حکمت سے بھرپور اس لئے پہلے جواب وہ دیا جو ہر گھر کی ضرورت ہے اور پہلے فرمایا اَن تَلِدِ الْأَمَةُ رَبَّتَهَا کہ باندھی اپنے آقا جنے گی ماں لونڈی ہوگی غلام ہوگی اس کی اولاد اس کی بیٹی اس پر حاکم ہوگی اس کی بیٹی اس پر حاکم ہوگی اس کا مطلب یہ ہے علماء نے مختلف مطلب بیان کی ہے سب سے آسان اور سہل مطلب یہ ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بتلا رہے ہیں کہ ماں کی نافرمانیاں آگ ہو جائیں اور نافرمانی بھی بیٹی کرے گی لڑکے تو ٹھیک ہے لڑکے تو ہوتے ہیں ایسے بیٹی بیٹا کا دل ماں باپ کیلئے اتنا نرم نہیں ہوتا جتنا بیٹی کا ہوتا ہے جتنا بیٹی کا دل نرم ہوتا ہے اتنا بیٹے کا نہیں ہوتا ہے دمانہ ایسا آئے گا کہ وہ بیٹی جو نرم دل والی ماں باپ کی خدمت کرنے والی وہ بیٹی اپنی ماں باپ کی نافرمان ہو جائے گی ایک صحابی نے پوچھا اللہ کے نبی قیامت کب آئے گی کہا جب ماں کو ذلیل کیا جائے گی قیامت آ جائے گی ماں کی نافرمانی باپ کی نافرمانی ان کی احانت ان کی بیزتی یہ قیامت کی سب چبری نشان ہے ہر گھر کے اندر ہم دیکھ لیں کہ میرے گھر میں قیامت ہو گئی کہ نہیں ہو گئی اگر میری بیٹی فرما بردار ہے یا میں اپنی ماں باپ کا فرما بردار ہوں ان سے اونچی آواد میں بات نہیں کرتا ان کے طرف پیر پھیلاتے نہیں بیٹھتا وہ جو کہتے ہیں اس پر نا نہیں کرتا ان کے ہاں میں ہاں ملاتا ہوں ان کی خدمت اپنے لئے سعادت سمجھتا ہوں تو میں سمجھوں کہ قیامت ابھی دور ہے لیکن اگر میں نہ فرمان ہوں اپنے ماں باپ کا تو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ میری قیامت آ گئی اس لئے کہ یہ نشانی میں نے پوری کر دی اب ہر گھر میں دیکھا جا سکتا ہے اس لئے پہلی نشانی بتائیں کہ ہر گھر میں دیکھ لو ماں باپ اتنے عظیم اللہ کی یہاں مدینہ منورہ میں مزیندوی میں درس ہو رہا تھا اس درس کے اندر معلم صاحب اور اب معلم تھے وہ اس بات پر درس دے رہتے کہ درجہ ماں باپ کا بڑا ہے یا استاد کا بڑا ہے درجہ استاد کا بڑا ہے یا ماں باپ کا بڑا ہے کیا کہتے ہو آپ تو ہاں انہوں نے لمبی ٹوڑی بات کی اور خلاصہ اپنی بات کا یہ نکالا کہ ماں باپ تو ذریعہ ہیں اوپر سے نیچے لانے کی عام طور پر ہی کہا جاتا ہے اور استاد نے اس کو پڑا کر حافظ بنا کر عالم بنا کر محدد بنا کر نیچے سے اوپر پہنچا دی اس لیے درجہ استاد کا بڑا ہے شیخ العظیر مولانا سعید احمد پارن پوری صاحب وہاں بیٹھے تھے وہ کھڑے میں انہوں نے کہا کہ آپ کی یہ بات قرآن حدیث کے خلاف ہے آپ کی یہ بات قرآن حدیث کے خلاف ہے تو وہ درج دینے والے بھی یہ سمجھے کہ لگتا ہی تو بہت بڑا ہے پوچھا کہ حضرت وہ کیسے کہ آپ یہ قیاس کر رہے ہیں یہ سوچ ہے والدین اوپر سے نیچے لائے ہیں اور استاد نیچے سے اوپر لے گیا ہے یہ آپ کی سوچ ہے اس کے لئے قرآن کی کوئی دلیل نہیں کئی حدیث میں ایسا نہیں آیا لیکن والدین کی عزت کرنا قرآن میں بھی حدیث میں بھی پھر انہوں نے کہا کہ حضرت جبریل علیہ السلام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پچیس سو مرتبہ آئے ہیں کتنی مرتبہ کبھی وحی لے کر کبھی بغیر وحی کے اور جب وحی لے کر آئے ہیں تو ایک حیثیت سے جبریل علیہ السلام استاد ہو گئے ہیں بتانے والا استاد ہوتا ہے نا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک مرتبہ بھی یہ عمل ثابت نہیں کہ جبریل علیہ السلام کے استقبال کے لئے کھڑے ہوئے ہیں تو آپ کے یہ خیال قرآن اور حدیث کے حلاس ہیں تو اس ماں باپ کا درجہ جتنا ہے اپنا درجہ کسی کا نہیں ہو سکتا ہے اس لئے بس آخری بات ارز کر دوں پھر ختم کرتے ہیں آئندہ جمعہ انشاءاللہ مزید تفسیر ہوگی آپ جلدی تشریف لائیں آدھر صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا صحابہ سے کہ بتاؤ سب سے زیادہ ثواب کے اعتبار سے کونسا خرچ ہے آدمی مال خرچ کریں مال خرچ کرتا ہے اللہ کے راستے میں ایک ڈالر خرچ کرنے کا ثواب سات لاکھ ڈالر کے برابر ہے اللہ کے راستے میں ایک ڈالر خرچ کرنے کا ثواب کتنا سات لاک ڈالر کے برابر ہے صحابہ نے ارچ کیا کہ اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں یہ نہیں کہا کہ پھنا جگہ پھنا جگہ پھنا جگہ اللہ اور رسول بہتر جانتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا غور سے سنو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے مال کو اللہ کے راستے میں خرچ کرو زکاعت میں خرچ کرو صدقات میں خرچ کرو حد میں خرچ کرو مسافروں کو پر خرچ کرو اور ڈالرک جہاد کے اندر جا کے اپنے مال کو خرچ کرو ان سب سے زیادہ ثواب اس اولاد کو ملے گا جو اپنا مال ماباپ پر خرچ کرو وہ اولاد جو اپنا مال اپنا پیسہ ماباپ پر خرچ کرے اس کا ثواب اللہ کے راستے میں خرچ کرنے سے بھی زیادہ ہے اللہ مجھے اور آپ کو توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانا الحمدللہ دینی وفقہی معلومات اور تفسیر قرآن کیلئے مفتی محمد آزم بختیار یوٹیوب چینل سبسکرائب کریں ویڈیو شیئر کریں اور بیل آئیکون دبانا مد بھولیے تاکہ ہماری نئے آنے والی اپ ڈیٹ آپ کو ملتی رہے